موسیقی صدیوں سے تاریخ کے سینے پر مسلسل آباد ملتان کا خطہ دنیا کی وہ قدیم ترین آبادی ہے جہاں انسان نے تہذیب و ثقافت اور علم و ہنر کا اقتدائی شعور حاصل کیا قدیم کتابوں میں اس وقت اس شہر کا تذکرہ میسان کے نام سے ملتا ہے زمانے کے بے شمار انقلاب دیکھنے والے اس شہر کو یوں تو کاسی آپا پورا بنس پورا اور مولستان بھی بکارتے ہیں لیکن ہندووں کی قدیم دیو مالائی کتابوں کی مطابق اس کا نام سورس بیوتاؤں کے باپ کشپ کے نام سے منصوب کرتے ہوئے کشپ پورا رکھا گیا جسے اس کے اپنے دوحید پرست پیٹے پرحالات میں شکست دے کر ملتان میں امن سلامتی اور انسان دوستی کی بنیاد رکھی اور پہلی مرتبہ اس شہر میں باطنی اور لسانی علوم کی ایک بہت بڑی درسکہ قائم کی ہندووں کی ویدوں میں پائے جانے والے ہر کوشش اپنا کام ہوتی لیا اور ملتان کی عظمت کے چراغ کو گل نہ کیا جا سکا یہاں تک کہ اسلام کا اجالہ پھیلنے کے بعد کئی صوفیاء کرام نے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا جن کی بدولت برے صغیر میں روحانی علوم کا فیضان پھیلتا چلا گیا سن آٹھ سو نوے اسفی میں عراق کے ایک دہاتی باشندے حمدان قرمت نے ایک بنیاد پرست اور تشدد پسند فرقے کی بنیاد رکھی اور مختلف اسلامی خطوں میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو چاروں طرف پھیلا دیا یہاں تک کہ اپنے مخصوص عقائد کو دین کے نام پر نافذ کرنے کے لیے تشدد پسند قرامتیوں نے ملتان پر بھی قبضہ جمع لیا لیکن ملتان کی تاریخ کا مکمل آہاتہ کرنے کے لیے ایک طویل ریاضت کی ضرورت ہے کیونکہ ملتان کی تاریخ قدامت کی دھن میں لپٹی ہوئی ہے ہزاروں سال سے چاکتے ہوئے ملتان نے کئی تہذیبوں اور مذاہب نے آنکھ کھولی دریائے راوی اور چناپ کے سنگم پر واقع یہ سرسبز و شاداب خطہ اتداہی سے آسوبی اور خوشحالی کا گہبارہ تھا یہاں کے پرامن باشندے مظاہر فطرت اور فنون لطیفہ سے پیار کرنے والے تھے ملتان میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے اسے سونے کا کہہ بھی کہا جاتا تھا اور اسی دولت کو لوٹنے کے لیے سکندر آزم سے لے کر افغان حکمرانوں تک ہر تالے آزمان ملتان پر لشکر کشی کی اور یہ شہر صدیوں تک بیرونی حملہ آوروں کے گھوڑوں کی ڈاپوں سے گونجتا رہا یہاں کے بہادر سکوتوں نے اپنی مٹی کا قرض چکاتے ہوئے تاریخ کے ہر عہد میں اپنی سرزمین کا دفاع کیا لیکن لاولشکر کے ساتھ آنے والوں نے دولت کے حرص میں ہمیشہ ملتان کو طاقت و تاراج دیا اور یوں یہ شہر کئی مرتبہ اجڑا اور آباد ہوا طلوع اسلام کے تین سو سال بعد قرامتیوں کی یورش کی وجہ سے یہ شہر ایک بار پھر کھندت بن گیا اور بالاخر ایک ولی کامل حضرت سید اب الفضل جمال الدین محمد شاہ یوسف کردیز نے خاک کے ڈھیر سے ایک بار پھر اس شہر کو اثر نو آباد کیا اور مستنت تاریخی روایات کے مطابق حضرت شاہ یوسف کردیز ہی جدید ملتان کے پانی ہیں